مولانا شوکت علی مولانا محمد علی کی مدد کی جس نے مسلم ہندوستان کی سیاسی پولیسی کو ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا 1915 میں وہ مولانا محمد علی کے ساتھ قید ہوئے 1919 میں وہ جیل میں تھے وہ پہلی خلافت کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے اسی سال رہائی کے بعد وہ مرکزی خلافت کمیٹی کے سیکٹری اور چیف اگزیکٹیف افیسر منتخب ہوئے 1921 میں وہ دوبارہ مولانا محمد علی کے ساتھ قید ہوئے اور 1923 میں رہا ہوئے انہوں نے 1929 میں دیلی میں آل پارٹیز کانفرنس اور پہلی اور دوسری گول میز کانفرنسوں میں بھی شرکت کی انہوں نے 1932 میں یوروشل میں منقض ہونے والی عالمی مسلم کانفرنس کے انقاد میں بھی مدد کی 1936 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کانسل اور مسلم لیگ پارلیمانی بورٹ کے رکن بنے 1934 سے 1938 تک وہ قانون ساز اسیمبلی کے رکن رہے 1936 سے 1938 تک انہوں نے مسلم لیگ کو مختلف سطحوں پر مقبول بنانے میں نہ صرف قائد آزم کی مدد کی بلکہ مصر، پلسطین، شام، عراق، یمن، سعودی عرب اور امریکہ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے تحریک ازادی ہند اور اسلام پر تقریر کی شوکت علی کا انتقال 18 نومبر 1938 کو اپنے بھائی کی بیوہ بیغم محمد علی جہور کے گھر کرول باغ میں ہوا جو کہ دہلی کے پڑوس میں لاکھا ہے ان کو دہلی میں جامعہ مسجد مینہ بزار کے قریب تفن کیا گیا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں